اب اورگینک کھیتی اگر گہوں کی کر رہے ہیں تو اگر آپ پیسٹی سائیڈ یوچ کر رہے ہیں اپنی گہوں کی فصل میں فرسٹ یا سیکنڈ پانی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں جو فرٹی لائجر دیتے ہیں بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان فیوچر ہماری گہوں کی فصل کیسی ہونے والی ہے تو اسی ویسے میں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گی کہ فرسٹ پانی کے ساتھ میں اگر آپ ہنڈیڈ پرسنٹ اورگینک کرتے ہیں تو کونسا فرٹی لائجر یا کلچر دینا چاہیے اور اگر اورگینک نہیں کر رہے ہیں یعنی پیسٹی سائیڈ یوچ کر رہے ہیں جس میں کی اور یوریا وغیرہ آگئے تو پھر آپ کونسا فرٹی لائجر یوچ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے اینڈ تک جرور بنے رہی ہے اس سے پہلے دوستو اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے تاکہ ہمارے لیتسٹ اپ ڈیٹ آپ تک فٹا فٹ پاہنستے رہے ہیں تو فرسٹ دوستو ہم کرتے ہیں گہوں کی فصل ہنڈیڈ پرسنٹ اورگینک کرتے ہیں جیسے کی ڈیجیز وغیرہ بھی نہیں آتی ہیں اور پیداوار بھی اچھی ملتی ہے ہاں لیکن ایک چیز میں بلکل کلیر کر دیتی ہوں پہلے ہی کہ اگر آپ ہنڈیڈ پرسنٹ اورگینک گہوں کرتے ہیں تو پروڈیکشن پہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فرق جرور پڑتا ہے تو اس چیز کا آپ پہلے سے ہی مائنڈلی پریپیر ہو کر کے چلیں اب اورگینک کھیتی اگر گہوں کی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ فرسٹ پانی میں آپ کو دینا ہے سرسوں کی کھڑی کا کلچر جو کہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے جس میں لینا ہے دو سو لٹر ٹینک میں بیس کلو سرسوں کی کھڑی دو کلو گڑ اور باقی آپ پانی سے فل کر لیجئے چار سے پانس دن تک دن میں ایک بار جرور گھومائیے اس کلچر کو جسے کہ اچھے سے یہ ریڈی ہو جائے اور پھر آپ چاہے کھلے پانی دے رہے ہیں یا پھر سپرنگلر سے چلا رہے ہیں تو آپ ہی اسے چلائیے فرسٹ پانی کے ساتھ میں بہت ہی اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا لیکن ایک چیز دوستو اور بھی میں کلیئر کرتی ہوں کہ آپ ہنڈیٹ پرسنٹ اورگینک کرتے ہیں تو گہوں میں ہلکا سا پیلا پن جرور نہ جرائے گا وہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کیونکہ ہم اس میں یوریا یا انہیں کوئی پیسٹی سائیڈ فرٹی لائجر یوج نہیں کر رہے ہیں اب دوستو سیکنڈ پوئنٹ آتا ہے کہ اگر آپ پیسٹی سائیڈ یوج کر رہے ہیں اپنی گہوں کے فصل میں تو فرسٹ پانی کے ساتھ میں آپ کو کیا دینا چاہیے ایک اکڑ کے عساب سے 35 سے 40 کلو یوریا یوج کرنا ہے چاہے آپ نے بیسل روج میں کچھ بھی دیا ہو یا نہ دیا ہو 35 سے 40 کلو یوریا جرور لیں کیونکہ ڈیولپ کے لیے بہت جروری ہوتی ہے اس ٹائم نائٹروجن اس لئے یوریا لینا ہے 35 سے 40 کلو دو کلو فاسفورس لینا ہے جو کہ میں نے سیم سرسو کی فصل میں بھی بتایا ہے کیونکہ کسی کوئی سے بھی فصل ہو ریوٹ ڈیولپ کے لیے فرسٹ پانی میں کچھ بھی یوج نہیں کرنا ہے فاسفورس جرور یوج کریں ریوٹ ڈیولپ ہوں گی تبھی پلانٹ میں مجبوتی آئے گی سٹیم میں مجبوتی آئے گی تو فاسفورس پلس یوریا اور تیسرا سب سے اچھا ہے دھن جائم پیسٹی سائیڈ کے ساتھ میں دھن جائم یوج کر سکتے ہیں اور اس کا ریجلٹ بہت ہی اچھا ملتا ہے تو دھن جائم کو جرور یوج کریں گےہوں کی فصل میں بھی کوئی سے بھی فصل ہو آپ دھن جائم کو یوج جرور کریں ریجلٹ اچھا ملتا ہے دھن جائم کی ماترہ بھی رہے گی چار سے پانچ کلو ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں ایک ساتھ میں اور پھر چھڑکاو کر دیں جیسا آپ اور فصلوں میں یوج کرتے ہیں ویسے ہی یوریا کو چھڑکتے ہیں تینوں کو اچھے سے مکس کر کے اور بھی کوئی کوئی ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس میں ہم سے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں جان کر یہ اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی کسان دوستوں تک شیئر جارور کریں دھنیواد موسیقی